بھارت ماتا کی بھارت یہ سینہ زندہ بار بھارت ماتا کی بھارت یہ سینہ زندہ بار پاکستان سے جنگ کا اعلان کرو پاکستان سے جنگ کا اعلان کرو پاکستان سے جان کائلان کرو پاکستان مرد بار پاکستان مرد بار مارت ماتاکی مارت ماتاکی مارت ماتاکی مارت ماتاکی مارت ماتاکاتی مارت پاکستان زندوان مارت ماتاکی پاکستان مرد بار پاکستان مرد بار م differentiate پاکستان مردابان جو پاکستان نے قائرانہ آتنکی حملہ بڑھگاؤں میں پارا ملا میں کیا ہے اس کے ویرود میں آتنکواد کے ویرود میں ہم نے پاکستان کے جھنڈے اور پتلے جلائے ہیں ہم پاکستان کو یہ احوان کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر بھارت کا ابن انگتہ ہے اور رہے گا اور پاکستان اگر اپنی ناپاک عادتوں سے واز نہیں آئے تو ہم یہ پردار بات رہی جی شہیئے مانگ کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ کھڑے کر کے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا جائے نمبر ایک نمبر دو ہماری یہ مانگ ہے کہ نرندر مہودی جی امیت شاہ جی لیفٹینٹ گورنر منول شنہ چونی ہوئی سرکار کے ساتھ اکٹھے چلے تاکہ آتنکواد کو ہم ختم کر سکے اور ہم یہ چاہیں گے کہ کیندر کے پردار منطری اور جمہو کشمیر کے مکہ منطری عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ مل کر کے ایک طرف ایک طرف ایل جی منول شنہ سیکیورٹی کی میٹنگیں لے رہے ہیں دوسری طرف چار چار جوان شہید ہو رہے ہیں کس طرح کی میٹنگیں یہ ہیں دیکھیں آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے افسوسیلس بات کا ہے کہ law and order جو ہے سرکشہ بل سینہ اور سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے یہ defense ministry اور ہوم منسٹری کے ادھین آتی ہیں نمبر ایک نمبر دو ساری طاقتیں ایل جی اور چیف سیکریٹری کے پاس ہیں اور ہم نے چنی ہوئی سرکار بنائی ہے اور اس کا یہ فرض بنتا ہے کیندر سرکار کا کہ دیاستی سرکار کو مل کر کے آتنگواد کو ختم کرے اگر جس طریقے سے پترگار مطر پوچھ رہے ہیں کہ یونیفائیڈ ایڈیا کومان کی میٹنگ لی لیفٹینر گورننر مروشنہ نے اس میں چنے ہوئے چیف منسٹر نہیں چنی ہوئی سرکار کے نمائدیں نہیں تو پھر آتنگواد کیسے ختم ہوگا دوسرا ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کیندر اور جمہو کشمیر کی ساتھ سرکار کو موڈی جی آپ جمہو کشمیر کا ریاست کا درجہ واپس کرے ہماری تمام طاقتیں واپس کرے اور ساتھ میں ہمیں ریاست کا درجہ جو ہے ہم نے اسیشن کیا تھا ویلے ہوا تھا کل 26 اکتوبر کو اسیشن دن ہے اگر 26 اکتوبر کو اسیشن دن ہے ہمارے ڈوگرا مہراجہ ہری سنگھ جی اسیشن بھارت کے ساتھ کر کے گئے ہیں تو وہ اسیشن کی شرطیں کہا ہے نہ آپ ریاست واپس کر رہے ہو ریاست کی جنگ تو ہم سپریم کورٹ سے جیت کر کے لائے ہیں وہ ریاست واپس نہیں کر رہے ہیں سو بات یہ ہے کہ آج ہم نے پاکستان کے خلاف دھرنے پر ترشن اور ان کے پتلے جلائے ہیں نمبر ایک نمبر دو ہم پردان منطری جی سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا جائے سرجیکل سٹرائکز کی جائیں اور ریاستی سرکار کے ساتھ مل کر کے کام کریں یہ سارے یہاں کے ویپاری موزددار لوگ انہوں نے یہ سرکار بنائی ہے اور جمہوں کے ویدھائیکوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آتنگواد کے خلاف کچھ بولے کچھ بولتے نہیں جمہوں مشکلوں کے دور سے گزر رہا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دروار مو بند کر دیا ہمارا ویپار برباد ہو گیا ٹرانسپورٹر انڈسٹریر ہوتلیرز سورنکار سنگ تمام کاروبار ٹھپ ہو گیا تو یہ کہاں کا انصاف ہے اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ دروار مو بینہ سمیں گوائے شروع کیا جائے نہیں تو ہم اس کو لے کر کے بھی بڑا جانندولند کریں گے جو بھی ذمہ وار ہوگا چاہے کیندر سرکار ہوگی چاہے جمہو کشمیر کی سرکار ہوگی اگر دروار مو شروع نہیں ہوا تو اس کے خلاف بھی ہم جنگ کریں گے لیکن آج کا مین مدہ تھا کہ بڑگاہوں میں اور بارہ مولہ میں ہمارے سینیکوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں ان کی شہادتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر آج آپ سارا جو الزام ہے اس ریاست سرکار کے اوپر ڈال رہے ہیں جس کے پاس اکتیار ہی نہیں ہے جس کے پاس نہ تو سرکشا ایجنسیاں ہیں ڈیبل جی مین رول آپوزیشن کا ہے انہتیس سیٹے جیت کے ہیں ان کے موز سے تو کچھ نکل نہیں رہا آپوزیشن کہاں سو گیا یہی تو افسوس کی بات ہے کہ انہتیس ودایق ہے لیکن نہ تو انہوں نے شمارٹ میٹر پری پیڈ میٹر بجلی کے قرائے لگان جزی دروار موز شروع کرنے کی بات کی اور نہ ہی وہ وہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ریاست نہیں ملنی چاہیے ریاست کا درجہ واپس نہیں ملنا چاہیے دروار موز شروع نہیں ہونا چاہیے جبکہ پورا جمہو کشمیر اور جمہو کشمیر کی عوام دروار موز کی مانگ کر رہی ہے آتنگواد کے خلاف ہم سارے کھڑے ہیں اب ہاتھ گھرے کر کے دیکھئے ہاتھ گھرے کی جی ہم سارے ہوئے پاری سرکار کے ساتھ ہے آتنگواد کے خلاف اور ان کی ساری سمرتھن کرتے ہیں لیکن پردھان منطری جی پاکستان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیجئے سردیکل سٹرائکز کیجئے اور آتنگواد کو تباہ پر بات کیجئے ہم آپ کی ساتھ کریں